السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو در کلاس ون اسلامیات ڈیئر سٹوڈنٹس اب ہم دوسرے باب کے جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے ایمانیات و عبادات اس میں جو پہلا جوز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کی ایکسسائز کریں گے جو کہ صفحہ نمبر بارہ پہ ہے دوسرا باب ایمانیات و عبادات اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے وہ اکیلا ہے اس جیسا کوئی نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے پھل پھول ہوا اور پانی اسی نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لئے آنکھیں سوچنے کے لئے دماغ سننے کے لئے کان کھانے کے لئے دانت سونگنے کے لئے ناک کسی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لئے زبان کام کرنے کے لئے ہاتھ اور چلنے کے لئے پاؤں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیار کرنے والے ماں باپ اور بہن بھائی دیئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے وہ ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو ڈیئر سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ تن تنہا ہے اکیق ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے وہ اکیلا ہے اس کی جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز بھی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے پھل پھول ہوا اور پانی سب کس نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ہے سب اسی کا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں سوچنے کے لیے دماغ اور سننے کے لیے کان کھانے کے لیے زبان اور دانت سونے کے لیے ناک اور کسی بھی چیز کا ذائقہ چکنے کے لیے زبان اور کام کرنے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں دیئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں بہت زیادہ پیار کرنے والے والدین بھی عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں سے انسانوں کے علاوہ ہیوانوں سے اور دنیا کی ہرچی سے بہت زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو کہ ستر موہ سے بھی زیادہ وہ ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہر وقت ہمارا خیار رکھتا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اب ہم عشق کی جانب بڑھیں گے سوال نمبر ایک خالی جگہ پور کیجئے نمبر وان اللہ تعالیٰ ڈیش ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے نمبر دو ہم سب کو ڈیش نے پیدا کیا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیش نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ بے حد ڈیش اور بہت ہی رہم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بے حد مہربان خالی جگہ میں کیا آئے گا مہربان اور بہت ہی رہم کرنے والا ہے نمبر پانچ ہمیں صرف ڈیش کی ہی عبادت کرنی چاہئے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہئے سوال نمبر دو سوالات کے جوابات لکھئے نمبر osing ہمیں کس نے پیدا کیا ہے آقے سوال یہ نشان لگایا گیا ہے اس کا جواب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سوال نمبر دو ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے اس کا جواب ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دیں ہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین آسمان سورت چاند ستارے پھل پھول وغیرہ دیئے ہیں سوال نمبر چار ہے کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے سوال نشانے آگے اس کا جواب ہے نہیں نہیں لکھنے کے بعد ہم ایک کومہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ٹھیک ہے اس کا کیا جواب ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے صحیح جواب اس کا نوٹ کریں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے سوال نمبر تین کالم الف میں اللہ کی نیمتیں اور کالم بے میں ان کا استعمال دیا گیا ہے لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم بے میں دیئے گئے درست جواب سے ملائیے کالم الف اور کالم بے زبان زبان سے ہم کیا کام کرتے ہیں زائقہ چکھنے کے لئے زبان کس لئے ہے زائقہ چکھنے کے لئے اس لئے ہم زبان کو اس کے ساتھ میچ کریں گی ناک کس لئے دی گئی ہمیں سونگنے کے لئے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ناک کے ذریعے ہم سونگتے ہیں آنکھیں آنکھیں ہمیں کس لئے دی گئی ہیں دیکھنے کے لئے کان سننے کے لئے ہاتھ کام کرنے کے لئے دماغ سوچنے کے لئے اس طرح ہم کالم الف میں جو ہمارے جسم کے حصے دیئے گئے ہیں ان کے کاموں کے ساتھ ان کے استعمال کے ساتھ جو کہ کالم بے میں دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ میچ کرنا ہے شکریہ 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 شکریہ